میرے خادم حسینؑ میرے خادم حسینؑ خود ہے خود ہے خود ہے خود ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء وقائد المرسلین وعلالہی واصحابہی ومن تبعہم بحسان الیلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم صدق اللہ العظیم گرامی قدر ادرات جہاں بھی آپ ادرات کو جگہ ملے تشریف رکھیں انتظامیہ سے ما تلجھیں یہ ہمارے نظم و ضبط کا جو ہے وہ امتحان ہے آپ ادرات ان کی بھی مجبوری ہے جہاں بھی جس کو جگہ ملے وہ تشریف رکھیں درامی قدر ادرات قبلہ علامہ الحافظ ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب زیدہ مجدو القریم ادارہ سرات مستقیم کے آپ بانی ہیں اور آپ ادرات کے سامنے جلوہ فرما ہیں آپ بڑے تحمل سے تشریف رکھیں یہ بڑا ایک علمی موضوع ہے جس پر آپ نے گفتگو فرمانی ہے یہ کوئی مناظرہ کا رنگ نہیں ہے ایک مسئلے کی وضاحت مقصود ہے کسی کو زیر کرنا مقصود نہیں ہے عالی حضرت عظیم المرتبت نے غائبانہ نماز جنازہ کے مسئلے میں نواب صدیق حسن خان بپالی کا تعاقب کرتے ہوئے یہ صرف ایک علمی بات ہے اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے عالی حضرت فرماتا ہے کہ نواب صاحب نے عون الباری شرع بخاری کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھایا مدینہ منورہ میں اور حضور علیہ السلام نے قبلہ کی جانے مو کیا تو نواب صاحب جن کے بارے میں مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب نے کہا تھا کہ العروج و بالفروج یہ اہل علم اس کا معنی اچھی طرح سمجھتے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں کہ نواب صاحب نے یہ لکھا ہے یہ ایک علمی بات ہے کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے نافرقہ واریت ہے کہ نواب صاحب نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبلہ کی جانے مو کر کے نجاشی کی نواز جنازہ پڑھائی تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر امام کا رخ قبلہ کی جانب ہو اور میت جو ہے وہ غیر قبلہ پڑھی ہو تو نواز جنازہ ہو جاتی ہے عالی حضرت فرماتے ہیں کمال ہے آپ نے شرح بخاری لکھی ہے آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب قبلہ ہے اور حبشہ بھی جنوب کی جانبی ہے تو آخر میں میں ڈاکٹر صاحب کے لئے ایک دعا کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں یا الہی کل کے عاصف کو بنا کل کے رضا یا الہی کل کے عاصف کو بنا کل کے رضا دشمنانے دین یہ نہ سمجھیں رضا جاتا رہا موسیقی